نمشکار سی سین نیو ٹانٹی فور چینل دیکھ رہے ہیں سبی درشکوں کا سواگت ہے اور درشکوں میں دنیش گرگ کڑوے سوالوں والا آج ایک لمبے سوالوں کی بوچھار لے کر کے ان کے اوپر آتھا ملہ جو ہے پرہار کرنے والا ہوں جنتہ کے یہ سوال ہیں آخر ایک خاص ملاقات کریں گے وہ سوال رکھیں گے جو جنتہ جاننا چاہتی ہے ان سوالوں میں کوشش کریں گے تھوڑا کھٹا پن بھی ہو میٹھا پن بھی ہو اور راجنیتی کے اندر بے شک تک کتنی بھی گرمی ہو لیکن موسم میں ابھی بھی سردی ہو گئی ہے اور راجنیتی کے گرمی جب تک بنی رہے گی جب تک یہ ٹکٹ بٹ نہیں جاتے کس کو سیٹ مل رہی ہے کس کو نہیں مل رہی تب تک یہ گرمی اور اس کے بعد تو جیتنے کی بھی رہے گی ہود رہے گی چلی دیکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں تیپک جائن جی کیا جواب دیں گے تو سب سے پہلے تیپک جائن جی جائن جی میور درشکوں کو رام رام میرا سبی درشکوں کو رام رام اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس مہماری سے ابھی تک بچ کر رہے ہوگے اور سوست رہے ہوگے ایک نویدن بھی ہے کہ سوست رہے ہیں اور سرکشت رہے ہیں انتجار کی گھڑی ختم ہوتے جاری ہے لوگوں کو بڑا انتجار ہے میں پتہ نہیں کتنے بی جے پی والے کتنے آپ کے ساتھ کے بندے اس سے ہمیں انتجار میں کیوں کیا لائیو کیا چلے گا کیا سوال پوچھنے والے ہیں یہ تو دیکھیں میں تو یہ پچھلے دنوں جو آپ نے جس طریقے سے پتر کر رہی تھا کہ جس طریقے سے آپ نے کر رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہ نہیں ہوت سکتا تو سبھی ساتھیوں کے من میں رہتی ہے کہ آج کیا نیا آنے والا ہے میں نے کہا سب کے من میں رہتی ہے میں بھی ان سب سے تو اب نہیں ہوں سبھی کے من میں ہوت سکتا ہے اور مجھے خود سکتا ہے کہ آپ کیا مجھ سے پوچھیں گے پر چلیے آپ جو بھی اپنی باتیں رکھنا چاہتے ہیں کچھ دیر کی ساتھ تک چرچہ کریں گے دیپاک جی سب سے پہلا یہ آروپ ہے یا کوئی جنتہ کے سوال نہیں کیے نئے راشنگار کیوں نہیں بن پا رہے اور یہ سچا یہ واقعی نئے راشنگار نہیں بن رہے ایسا کیوں دیکھیں جو بند کرتی ہے سرکار نے دیکھیں پہلی بات تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہم سبھی کو برانتی ہے کہ دلی سرکار راشنگار بند کرتی ہے یا دلی سرکار راشنگار کو شروع کرتی ہے جو بھارت سرکار کا خادیا نیم ہے اس نیم کے تحت سبھی راجیوں کو ایک کوٹا نرداریت بھارت سرکار ہمیشہ کرتی ہے ہر بجٹ میں کرتی ہے اس کے اندر دلی کو جو کوٹا ملا ہوا ہے آپ دینیش جی دو ازار چھے کے بعد وہ کوٹا دلی کی پاپولیشن دو ازار چھے کے بعد کتنی بڑی ہے اور دلی میں جو کوٹا ہے راشنگار بھارت سرکار نے نہیں بڑھایا اس لیے دلی سرکار کے جتنے راشنگار دو ازار چھے میں تھی اگر ان میں سے کچھ راشنگار کٹتے ہیں مان لیجے کچھ نام کٹتے ہیں کچھ لوگ مان لیجے سرگواسی ہو جاتے ہیں اتنے ہی نام دلی سرکار کو ایڈ کرنے کی پاور ہے مان لیجے آپ دلی سرکار راشنگار تو دو تین ازار فالتو بنا دے اور راشن بھارت سرکار سے اتنا ملے نہ تو ایسے میں کہ صرف راشنگار ہونا دھارک کے لیے جروری نہیں ہے اس کو راشنگار دینا بھی جروری ہے اور خادیا نیم کے تحت بھارت سرکار سے دو جار پانچ چھے کے بعد وہ کوٹا دلی کا آس تک بڑھا نہیں ہے آپ کے مادے ہم سے بھی نیویتن کروں گا دلی ویدان سبا کی پچھلے سات سالوں کے آپ جتنی بھی کاروائی دیکھیں گے جب بھی ویدان سبا لگی ہے ہر کاروائی میں دلی سرکار ہر بار بھارت سرکار کو پرستاؤ بیجتی ہے کہ وہ کوٹا بڑھائیں پرنت ہر چیز میں کندر سرکار کے اوپر عروب تھو یہ بڑے گندی عادت ہے دلی سرکار کی جو دوسرے کے اوپر عروب لگا دیتے ہیں وہ لوگ ہمیں نہیں دیتے ہیں کہیں نہ کہیں جب سے کیجریبال جی آئے تب سے ہی راشنکار میں ملت تب سے ہی جو ہے آپ پورتی نہیں ہو پاری آپ لوگوں کی میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو دو اجار چھے سے پورتی نہیں ہو پاری فرق صرف اتنا ہے کہ ورطمان دلی سرکار لوگوں کے ہتکی آواز اٹھانے کے لیے لڑائی لڑتی ہے اور ہو سکتا ہے پچھلی سرکار اس نے کون سا ہیت رہ گیا اگر اگر دلی کے لوگوں کو راشنکار کوٹہ بڑھانے کے لیے مانے مکہ منتری اور مانے دلی سرکار لڑے یا اپنی آواز اٹھائے یا جنتہ کو حقیقت بتائے کہ یہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے آپ کا راشنکار نہیں بن رہا کہاں ہے وہ حقیقت کہاں ہے وہ کوئی لیٹر پستا ہے میں آپ کو دے دوں گا نہیں تو آپ میری بھی چھوڑیے نا آپ گوگل پہ جائیے سیدھا سا گوگل پہ خادیا نیم پڑھئے اس کے اندر پسٹ دیکھے گا کہ دلی کو دوہزار چھے کے بعد کتنا کوٹہ ملتا رہا ایک بات دوسری بات ایسی پہلی سرکار یہ ہے جو جنتہ سے سیدھا سمواج کر رہی ہے اسی لیے لوگوں کو وہ چیزیں بتا رہی ہے پہلے کی سرکار ہے کیا دی ٹھیک ہے راشنکار نہیں بن رہا پڑا ہے پڑا رہے گا تو آج کی جو سرکار ہے دلی سرکار نے آنے کے بعد اس کے اندر راشنکار بننے کا جو برشتہ چار تھا کس طریقے سے دور کیا دلی سرکار نے ایف ایس او کی بلکل پاور ختم کر دی کی وہ ڈیسائیڈ کرے کی کس کا راشنکار بنے گا کس کا نہیں بنے گا فیفو ایک سسٹم کمپیوٹر کے مادیم سے لائے فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ جس کے تحت ایف ایس او کو بھی نہیں پتا ہوتا تاگر ان پانچ راشنکار کے بعد تو وہ ان پانچ کو ریجیکٹ کرے یا ان کو وہ پاس کرے جب اگلے پانچ نام آئیں گے تو اگر دلی سرکار کے پاس کوٹا نہیں ہوگا بھارت سرکار سے ملنے والا تو مجھے لگتا ہے کسی کو ایک کاغچ پکڑا دینا کہ آپ کا راشنکار بن گیا اور آپ کو اگلے مہینے راشن نہیں دے پائیں گے اس سے زیادہ بڑیا ہے کہ بھارت سرکار سے بھلے آپ کے نجروں میں یا انیہ ساتھیوں کے نجروں میں وہ لڑائی ہو پر ایک سارتھک لڑائی ہمیشہ لڑنی چاہیے دوسرا سوال میرا رہ گئی بزرگوں نے ایسے کون سے اپراد کر دیا جو پینشن روک دیا آپ لوگوں نے نئی پینشن کی بات کریں پرانی کی بات کریں پرانی پینشن تو آ رہی ہیں پرانی پینشن تو کوئی نہیں نئی بننے کے پیچھے ایک ریجن ہے دلی سرکار نے دسمبر 2019 کے اندر دلی کے اندر ایک لاکھ پینشن بنانی آرم کی تھی اس میں سب ہی ویدائکوں کے یہاں سے فوم بھی بھرے گئے ڈیپارٹمنٹ نے بھی لیے پرانتو آپ دیکھنے دنے جی پچھلے تین سالوں میں ڈائی سالوں میں کرونا کال دلی سرکار کا جو پیسہ ہے لگ بگ لگ بگ ایک بڑا مو کھولے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ کھا رہا ہے ابھی امید ہے کہ مارچ میں جو بجٹ آنا ہے اس کے اندر وہ پینشن دوبارہ سے چالو ہو جائیں اور نشطیت روپ سے یہ مانتے ہو کہ بجروں کی پینشن جو نئی نئی بن پا رہی ہے اس میں دکت آ رہی ہے دیکھیں پینشن تو بن ہی نہیں رہی میں تو خود کہہ رہا ہوں میں ایسا تو بیٹھ کے یہاں کہہ نہیں سکتا کہ پینشن بن رہی ہے آپ کو غلط فہمی پینشن نہیں بن رہی ہے اس کا بڑا کارن ہے کہ دلی سرکار کے پاس پچھلے کرونا کال کی وجہ سے ویتیہ سنکٹ کافی ہے آپ پھر کہیں گے میری بات سنو میری بات سنو کرونا کال کا جو سمعہ رہا ہے وہ دو سال کر آئے جب سے دلی سرکار ہے یہ لگ بک سات سال ہو گئے تو سات سال سے کی بات کرو نہیں نہیں پچھلے پانچ سالوں میں تو ہم نے پینشن خوب بنائی ہے خوب پینشن بنائی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دسمبر دو ہزار انیس میں جو پچھلا کاریکال سرکار کا تھا سرکار کا کاریکال ختم ہوتے ہوتے بھی ایک لاکھ بجرگوں کی پینشن دلی سرکار نے آونٹی کی تھی پرنتو جب دسمبر میں فوم بڑے گئے جنوری میں اچار سہیتہ لگی تھی اگلے مارچ میں ایک کس مارچ کا جنتہ کرفیو تھا سترہ مارچ کا دلی کا بجر تاؤ دلی کے بجر میں انہیں ایک لاکھ پینشن کا پیسہ بھی آونٹیت کیا گیا تھا پرنتو جیسے کووڈ بڑھا بڑھنے کے بعد سرکار نے ایک اوڈر نکالا کہ ایک کروڈ روپے سے اوپر اگر کہیں بھی خرچ ہونا ہے تو وہ کیبینٹ کی بینہ اپروول کے خرج نہیں ہوگا اور وہ سارا پیسہ انہیں ڈیپارٹمنٹوں کا کٹ کر سواسطی بھاگ کو دیا گیا اس وجہ سے اور ابھی تک اب امید ہے کہ اگر یہ کروڈا کال ابھی نہ بڑے مارچ تک تو یہ پیسہ دوبارہ اس مارچ کے بجٹ میں مل جائے لیکن امید تو ایسی دیتا ہی جارے کی ہے کہیں ناکہ یہ بھی بھیان ہے کہ میں ہماری دوبارہ پھر شروع ہو رہی ہے جس کو لے کر کہ لوگ ڈاؤن کے سیتھی بھی بڑھتی جارے کہیں ناکہ بھی پاری بھی پریشان ہے تو ہم مارچ سکی تو امید لگائیں نہیں سکتے فروری اب شروع ہو جائے گا دیکھیں اب تو یہ تو پوشیہ کی بات ہے اور میں تو پراتنہ ہی کر سکتے ہیں یا تو میری اور آپ کے سب کے آت بندے ہوئے ہیں بھگوان سے پراتنہ کرتے ہیں اور جنتہ سے نیویزن کرتے ہیں کہ وہ کرونا پروٹوکول کا پورا پالن کریں تاکہ ہم اس مہاماری سے کیونکہ دیکھیں اس مہاماری سے سرکشت رہنے کے لیے ایک ہتھیار ہے سابدھانی سرکشت اگر رہنا ہے تو سابدھانی ہمیں برتنی پڑے گی ہم سوالوں کے اوپر ریکووشنس نہیں کریں گے آج کیونکہ وشہ لمبا ہو جاتا ہے صرف ہمیں جانکاری چاہیے جو درشک پوچھنا چاہتے ہیں جو جنتہ جاننا چاہتے ہیں ان سوالوں کو لے کر کے آپ لوگوں نے سیور کا کام کیا لائنے بھی چھوڑ دی لیکن اس کی کنیکشن گھر سے اور جو ہے سیور تک نہیں چھوڑے اس کو لے کر کے جب ٹھیکے دار کو پیسے ملتے بھی ہیں تب بھی وہ گھر سے پرائیوٹ گھر سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو جو ورطمان ٹینڈر سیور کا ہو رکھا ہے اس ٹینڈر کے اندر ٹھیکے دار کو یا دلی جل بوڑ کو لوگوں کے پرسنل گھر تک کنیکشن نہیں کرنے ورطمان جو ٹھیکے دار کام کر رہا ہے ٹینڈر جو ہوا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیکے دار کو گلی کے اندر سیور ڈالنا ہے میں نول بنا کر چار پائپ چھوڑ دینا ہے لوگوں کے گھر تک کنیکشن اس کو نہیں کرنے یہ اس کے ٹھیکے میں نہیں ہے ہمارا یہ جو ٹینڈر ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر پورا لے جا رہا ہوں یہ مجھے لگتا ہے ہمارا ٹینڈر دو ازار اٹھارہ کا ہے دو ازار اٹھارہ کے اندر ایک سکیم ابھی آئی ہے دلی میں چھ مہینے پہلے مکہ منتری فری سیور کنیکشن یوجنا یہ دو ازار اکیس کی سکیم ہے دو ازار اکیس میں یہ آئی دو ازار اٹھارہ میں ہمارا سیور کا کام دو ازار اٹھارہ سے چودہ انادکرت کالونیوں میں چل رہا ہے دو ازار اکیس میں جب یہ سکیم آئی مکہ منتری فری سیور کنیکشن یوجنا تو جہاں جہاں دلی کے اندر سیور کے کام چل رہے تھے دلی جلبور نے ان کونٹیکٹر سے بات کی کہ اب ہماری سکیم ہے کہ گھر تک ہم فری کنیکشن جنتا کو کر کر دیں گی کیا آپ اس کو اپنے ٹینڈر میں انکلوڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے اس نے منع کر دیا کہ میں اس ریٹ پر کام نہیں کر پاؤں گا جو ریٹ میں نے دو جار اٹھارہ میں بھرا تھا اور کیونکہ سرکار ایک ٹینڈر پہ ایک ریٹ پہ باؤنڈ ہوتی ہے کہ آپ کو اسی ریٹ پہ کام کرنا پڑے گا تو ہمارے یہاں جو چودہ انادی کرت کلونیوں میں سیور کا کام چل رہا ہے اس کے اندر اس ٹھیکے دار کو گھر تک کنیکشن نہیں کرنا یہ ہے ایک بات دوسری بات کیونکہ سرکار ایک پولیسی لے کر آئی مکہ منتری فری سیور کنیکشن یوجنا اس کے تحت ان کو کنیکشن تو اب یہاں کرانے تھی تو سرکار نے ایک پولیسی لائی کہ انادی کرت کلونیوں میں ایک ہزار روپے ماتر ایک پریوار کو جمع کرانے ہیں دلی جل بوڑ کے اندر اس ایک ہزار روپے میں سیور کا کنیکشن پانی کا کنیکشن سرکار خود کر کر دے گی ایون اس کے اندر سمان ٹھیکے دار کا کنیکشن کرنا پلمبر سب کچھ سرکار کا ہے اس کا ایک نیا فریش ٹینڈر مجھے لگتا ہے قریب چھے سے سات کروڑ روپے کا پوری چودہ انادی کرت کلونیوں کا لگ چکا ہے اب وہ آج کل کھل جائے جو بھی ان کی بیڈنگ کی ڈیٹ ہوگی اس کے بعد کسی بھی ویکتی کو کسی بھی نیوازی کو ایک ہزار روپے دلی جل بوڑ میں جمع کرانے ہیں اور کنیکشن سرکار اس کو اپلد کرا کے دے گی آج سے پہلے اگر ہم اس کنیکشن کی بات کریں تو کنیکشن لگانے کے لیے سرکاری ریٹ کیا ہوتا تھا پورو کی سرکار کی میں بات کر رہا ہوں ویکتی کو پچھ پن سو روپے تو ساری چیزوں کی فیس دینی پڑتی تھی اور ساڑھے چھ سو روپے گج اگر اس کا مکان سو گج کا ہے تو پینسٹ ہزار روپے وہ اور پچھ پن سو روپے وہ ایک کنیکشن لینے کی فیس یہ دلی سرکار لیتی تھی ورتوان سرکار آج اس مکہ منتری فری سیور کنیکشن یوجنا سے پہلے ماتر تیس سو روپے میں کنیکشن دیتی تھی اس میں کنیکشن ہمیں خود کرانا پڑتا تھا اب جو مکہ منتری جی سکیم لی آئے ہیں آپ کو سرکار کو صرف ایک ہزار روپے دینے ہیں چاہے آپ کا مکان کتنا بھی بڑا ہے اس ایک ہزار روپے کے بدلے سرکار فیرول بھی اپنا لگائے گی پائپ بھی اپنا لگائے گی پلمبر بھی اپنا لگائے گی پلمبر آئے گا سرکاری کنیکشن کر کے جائے گا اور جو روڈ بھی ریسٹور آباد میں وہی کر کے جائے گا اب یہ بھی پتہ ہے دیپک جی آپ کو اس چیز کے دھائی سے تین تین چار ساڑھے تین تین نیزار روپے اس سمیں لیے جا رہے ہیں مجھے پرائیوٹ پلمبر لے رہے ہوں گے نا کسی کا کنیکشن کرانے کے لیے دیکھیں دینے جی ہمارے یہاں ویجائے ویار ہے ویجائے ویار ایک ایسا چہتر ہے جہاں سرکاری سیور ہم ڈال رہے ہیں ہم اس کو ایسا مان کر چل رہے ہیں کہ ہم کسی کے یہاں سیور ڈال رہے ہیں اور ان کا پرانا کنیکشن ہم توڑ دے رہے ہیں تو وہاں ویجائے ویار میں آج بھی بینہ ٹھیکے دار کے ٹینڈر میں ویدائی نے ایک ڈیسیجن کرایا کہ یہ کنیکشن ٹھیکے دار خود کر کر دے گا ہاں سمان جس کا ہے وہ لا کر دے گا تو دینے جی ابھی میں تو نویدن بدھی ویار میں بھی کروں گا اور بھی ساتھی ہو جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پندرہ دن رک جائیں اپنے پیسے نہ خرج کریں سرکار ایک ہزار روپے میں کنیکشن ان کو گھر تک کر دے گی یہ باقی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تھوڑا سمعہ کا ویٹ کر لیں اور یہ سکیم آ رہی ہے جس میں آپ کے ماتر ہزار روپے لگ کر کر کے جو ہے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے دلی سرکار کے مات دے ہم سے ایک سب سے بڑا جو سوال ہے اس سمعے اتری دلی نگر نگم سے ویدھائی جی پرتینی دی ہیں اور آپ کے تمام پورے بدھ بیہار میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں ایڈویٹائزمنٹ لگی ہے اس کو لے کر کے سانٹھ گھاٹ ہے کیا پس میں اس لئے بورڈ نہیں اترے ہیں آج ہی کا ایک آرڈر میں دلی نگر نگم کا دکھاتا ہوں یہ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہوگا کہ بینہ اچار سہیتہ لگے بینہ چناؤ اچار سہیتہ لگے دلی نگر نگم کے اسسسٹنٹ کمیشنر ریکوڈر نکال رہے ہیں کہ جہاں بھی ہورڈنگ پوسٹر پارٹیوں کے لگے ہیں وہ سب ہٹا دیے جائیں پرائیویٹ پروپٹی سے بھی ہٹا دیے جائیں مجھے لگتا ہے آجاد بھارت میں ایسی اندھیر کر دی دلی نگر نگم کے علاوہ کوئی اور دوسرا پرشاشن نہیں پھیلاتا اندھیر کر دی تو آپ کے لئے بتا ہی جاری ہے یہ اتنا کیوں ڈر گئے ہیں چھتری یا نگم پارشد میرے سمجھ نہیں آرہا انہوں نے پانچ سال میں اگر جنتا کے کام کیے ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنے کسی ویپکشی پارٹی کے چھوٹے سے ویکتی کے ہورڈنگ پوسٹر اتروانے کے لیے جو ابھی کسی پرتینیدی کے بدبن نہیں ہے اس کے ہورڈنگ پوسٹر اتروانے کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر کو لگانا پڑے ایم سی ڈی کے سارے عملی جامعہ کو لگانا پڑے پارشد جی کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں ہم روئی کی آگے ہیں بھلے ہی دیرے دیرے سل کے پر ان کی یہ جو کشاشن کی لنکہ ہے نا اسے پھوک کر دم لیں گے بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لیگل کیا یا لیگل کیا میں تو بات یہ کروں کہ آپ نے جو ہورڈنگ اور بورڈ اور پوسٹر لگائے وہ لیگل ہیں ہیں ان لیگل ہیں میں تو یہ جان رہا ہوں کیا صرف پوری دلی کے اندر بدویہر فیس ون وارڈ میں ہی پوسٹر لگائے جا رہے ہیں پوری ایک ہمارے نگم پارشد نہیں آج بینہ ایم سی ڈی کے اپروول کرائے پانچ سڑکوں کا نام رکھ دیا اب مجھے بتائیں کہ کہا کس ہاؤس کے اندر ان سڑکوں کا نام پاس ہوا مانا وہ الیگل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مانا وہ الیگل ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا جو آپ کے بورڈ ہورڈنگ پوسٹر لگے ہیں وہ الیگل ہیں کیا الیگل کیسے ہیں میں تو آج تک اس کوشن کو نہیں سمجھ پایا ہوں کہ دیپک جہن کے ہورڈنگ پوسٹر ہی الیگل کیوں ہیں دیکھیں دینے شیئے ایک مند پوری دلی کے اندر دو سو بھاتر وار دلی نگر نگم کے ہیں ستر ویدان سبا چھتر بھی ہیں ساتھ لوگ سبا چھتر بھی ہیں ساتھو سانسد اور ساتھو لوگ سبا کے جو پارٹیوں کے پرتی ندی ہیں ستر کے ستر ویدان سباوں کے جو مانیے ویدائے کے اور ان جو انیا پارٹیوں کے اگھوشت ویدائے کے دو سو بھاتر جو نگم پارشد اور دو سو بھاتر پلس پلس کتنے نہ جانے سمباویت نگم پارشد ہیں سبھی ہورڈنگ پوسٹر پوری دلی میں لگائیں دیکھیں یا تو سبھی کے الیگل ہیں یا دیپک جہن کے بھی الیگل ہیں یہ الیگل ہے یا الیگل ہے میں تو یہ کر رہا ہوں میں تو یہ پوچھوں نہیں الیگل کیا ہے اس میں آج آپ نے فلیڈ کا نالہ ہے وہ نالے کے اوپر بورڈ لگا آپ کا اتار دیا تھا مجیڈ والوں نے پھر لگا دیا میں نے اتارا نہیں جب وہ اتار رہے تھے میں وہاں کھڑا تھا میں نے کہا آپ کو کون سا آدھیکار ہے کہ آپ یہاں سے یہ ہورڈنگ اتار سکتے ہیں اگر آدھیکار ہے تو بغل میں دو منیش چودری اور گاہدری امراجگر کا بورڈ لگا ہے میں نے کہا یہ بھی اتاریا تو پھر وہاں وہ بول نہیں پائے جیسے جو آپ نے ہورڈنگ پوچھٹر لگا رکھے ہیں اس چیز کا پیسہ جا رہ گیا ایم سی ڈی میں ایم سی ڈی کی سائٹ ہی نہیں ہے انو تھرائیج کلونی کے اندر ڈلی نگر نگم خود کہتا ہے کہ انو تھرائیج کلونی کے اندر ڈی ایس آئی ڈی سی ایڈی گیزن فلڈ کے ادھیکار چھتر میں ہمارے ادھیکار چھتر میں نہیں ہے جب ان کو نالی کی صفائی کرنی ہو ان کا ادھیکار چھتر نہیں ہے سڑکوں کے گھڑے بڑھنے ہو ان کا ادھیکار چھتر نہیں ہے ان کو کوڑا اٹھانا ہو لائٹ لگانی ہو لائٹ ٹھیک کرانی ہو گلی بنانی ہو تب ان کا ادھیکار چھتر نہیں ہے مکانوں کے لینٹر کے پیسے لینے ہو تو ان کا ادھیکار چھتر ہے ان کو وپکشیوں کے ہورڈنگ فار نہیں ہو تو ان کا ادھیکار چھتر ہے مطلب کیا جو جتنے اچھے کام ہیں وہ سب کرنے میں ان کا ادھیکار چھتر نہیں ہے جتنے بھی تگرم والے کام ہیں سب کرنے میں ان کا عدی کار چھت رہے ہیں یہ تگرم کام ہے جب بورڈ لگائے ہیں نہیں نہیں جو یہ بورڈ اکھاڑ رہے ہیں دلی کی جنتہ اور بدھ بیہار فیس ون کی جنتہ ایک ایک چیز ہمارے اس نگم پارشت کی دیکھ رہی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی لنکا میں آگ لگنے والی ہے ابھی جب بدھ بیہار کے نالے والا روڈ ہے لگ بگ یا روپ لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر میں نے سروے کیا تھا بھی نہیں دیے نالے والے روڈ پر وہ فلڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ آپ کے اندر آتے دلی سرکار میں اس کی دیوار پوری گری ہوئی ہے اس طرح جس کی وجہ سے وہاں پر پوری گندگی مچی ہوئی ہے اندر اور نہ جانے کتنے اپرادک تتب وہاں پر بیٹھتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے ملکل ملا کے تو اس کو لے کر کہ آپ لوگ کیوں نہیں کام کروارے وہ دیوار کیوں نہیں بنوارے دیوار تین جنگے سے نالے کی گری ہوئی ہے تین جنگے سے ایک تو گرو دوارا ہے ہمارا وہ آپ کے اندر میں آتا ہے میں بتا رہا ہوں ہمارے اندر میں آتا ہے گرو دوارا ہے اس کے بالکل پیچھے ایک جو ہمارا ڈبل پول جاتا ہے وہ ایک ہمارا ہمارے آم آدمی پارٹی کے ایک ہمارے ساتھی رہتے ہیں سننی ششودیا جی ان کے یہاں تین جنگے سے یہ دیوار گری ہوئی ہے دینیش جی جو گری ہے گرو دوارے کے پیچھے وہاں نیچے سے لینڈس لائن مطلب مٹی کھسکنے کی وجہ سے وہ دیوار گری آج بھی اگر ہم یہاں سے بھی اٹھ کر چلے تو اس دیوار کا کام جا رہی ہے وہ دیوار بن رہی ہے دوسری جو ڈبل بریج والی دیوار ہے یہ بہت لمبے سمیسے کب سے دیوار گری ہوئی ہے میری پاس میں آ رہا ہوں اسی بات پر قریبا میرے خیال میں دو دھائی سال سے یہ دیوار گری ہوئی ہے ڈبل بریج کے پاس والی اس کے اندر دینیش جی کیا ہوا پوری دلی کے اندر یمنا ندی کو صاف کرنے کا جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کے تحت کوئے سلم ویل اگر اس کو ہم ٹیکنیکل باشاں بات کریں وہ بنائے جا رہے تھے جس میں نالے کے پانی کو ٹرپ کر کے صاف کر کے اور پھر نالے میں ڈالنے کا پروجیکٹ تھا ہمارے یہاں ایک بڑی بہت بڑی کمپنی تھی وہ اس کام کو کر رہی تھی اچھا یہ جو کام ہے یہ دلی سرکار اور بارث سرکار کا ملا ہوا کام تھا وہ اس کام کر رہے تھے اور اس کی دو کروڑ روپے کی ایک مشین اندر نالے میں جا کر کہیں اٹک گئی جب ایریگیشن فلڈ نے پرمیشن دی 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 دلی جل بوڑ کو دیوار کو ڈیمیج کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے ایک سال کی جب ان کی وہ پوری ہوئی ایریگیشن فلڈ ڈیپارٹمنٹ ہمارا دیوار بنانے کے لیے آ گیا چونکہ اس کمپنی کی دو کروڑ روپے کی مشین اس کے اندر فسی ہوئی تھی اس نے ڈیپارٹمنٹ سے پرمیشن مانگی کہ ہمیں پرمیشن دیں ہم وہ اپنی مشین کو نکالیں ایریگیشن فلڈ نے پرمیشن دینے سے منع کر دیا کہ ہمارا کام آپ نے ایک سال کی پرمیشن لی ایک سال میں آپ ختم نہیں کر پائے آپ کی ایڈیک ہے وہ ایک تھی ہائی کوٹ چلا پہلے روہنی کوٹ گئے اور پھر وہ ہائی کوٹ چلا گیا جو کمپنی کا اونر تھا اور وہ ہائی کوٹ سے مقدمہ چیت کر آیا کہ جب تک وہ اپنے یا تو اس کے نقصان کی برپائی ڈیپارٹمنٹ کرے اور اگر ڈیپارٹمنٹ نہیں کرتا تو اس کو پرمیشن دے کہ وہ اپنی مشین کو وہاں سے نکال لگے تب تک فردر کسی بھی کام پہ ہائی کوٹ نے روک لگاتی یہ آپ کو ایریگیشن فلڈ سے اوڈر بھی مل جائے گا کیونکہ جب میری بات ہوئی تو مجھے یہ اوڈر انہوں نے دیا بھی بتایا بھی آج میرے خیال میں اب اس کی مشین کو نکلے دو مہینے ہو گئے ہیں جیسے اس کی مشین نکلی ایریگیشن فلڈ ڈیپارٹمنٹ نے اس کا ٹینڈر کر دیا اس والی دیوار کا اور اس والی دیوار کا ٹھیکے دار ایک ہی ہے دونوں کا وہ ادھر کام کر رہا ہے پندرہ دن کا اس کا کام ہے وہاں پندرہ دن بار ادھر کرنے لگے گا رہی بات اب تیسری دیوار کی دنیش جی تیسری ایک دیوار ہے میرے پاس ایک دن میں اوفیس ہی بیٹھا تھا میرے پاس فون آیا ہمارے ساتھی سنی ششو دیا کا کہ بھئیہ یہ گھر کے ہسپا 21 تاریخ کی بات ہے کہ بھئیہ یہ دیوار اس استیتی میں ہو گئی ہے ٹھیک ہے نوٹڈ برادر اور آپ یہ دیکھیں سات بج کر چوالیس منٹ شام کو انہوں نے بھیجا میں نے آٹھ بج کر چودہ منٹ پہ انہیں ریپلائی کیا اور نو بیس پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ نے اس دیوار کو بیریگیٹ کر دیا خطرے سے بچانے کے لیے نو بیس پہ اگلے دن میں وہاں موکے پہ گیا موکے پر جا کر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پیڑ ہے وہ پیڑ فیلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جو دیوار ہے وہ اپنی نیچے سے ستھان چھوڑ دیا ہم نے اس دیوار کو ڈیپارٹمنٹ سے خود گروا دیا دی ریپلائی کارن ہے کہ اس روڑ سے جو بھی ویکتی گاڑی بائیک لے کر جا رہے تھے ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ دیوار ہو سکتا ہے ان لوگوں کے اوپر کسی بھی سمیں گر جائے ڈیپارٹمنٹ سے وہ دیوار میں نے خود گروائی ڈیپارٹمنٹ سے دیوار گروانے کے بعد میں آپ کو وہ فوٹوز بھی دکھانا چاہتا ہوں وہاں ہم نے ٹین پورے ایریا میں لگوا دی یہ دیکھیا دیوار گرانے کے بعد سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ پچیس دسمبر کی دینیشی پک ہے شام کی پورے کو ہم نے اس کو بیریکیٹ اس طریقے سے کروا دیا اتنی دیوار گری ہوئی ہے تو میرا کے نالے والا روڑ کی جو دیواریں ہیں وہ جو دھسری ہیں اس کے پر کام چل رہا ہے اور اس کو جو یہ پچیس تاریک کو ہم نے گرا کے اس کو پورا بیریکیٹ بھی ٹین سے کرا دیا جو میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد ڈیپارٹمنٹ نے ایک امرجنسی ٹینڈر اس دیوار کا بھی لگا دیا ہے مجھ لگتا ہے دو چار دن میں اس کا بھی ٹھیک اتار آ جائے گا اس والے کام کے اندر کیا ہے کہ عام دیوار بنانا اور یہ بیس فٹ نیچے سے دیوار اٹھا کر بنانا تھوڑا سا ٹیپیکلٹ کام ہے پر تینوں پہ کام چل رہا ہے اس والے میں جرور دیر ہوا ہائی کورٹ کے اوڈر کی وجہ سے دو سال دینیش جی ہمیں بھی پتا ہے کہ کتنا برا حال یہاں کہ آئے دن خطرہ بنا رہتے تھے ہم ٹین لگاتے تھے کچھ ہاں سماجی کتا تو ٹین توڑ کر لے جاتے تھے پر اس میں ٹائم لگا ہائی کورٹ کے اوڈر کی وجہ سے اتروائی تینوں پہ کام ہمارا آج بھی چلیے ایک بار ہم اس چیز کو دوبارہ سروے کر لیں گے کہ وہاں پر کسی حساب سے کام چل رہا ہے دوسرا بدھ بیہار کی لگ بگ لگ بگ سڑکیں پھر چاہے وہ آپ کا شمچان گھٹ والی روڈ ہو بڑے لمبے سمیسے نہیں بن پا رہی ہے ایسا کیوں؟ سات سال ہو گئے آپ کے ریٹھالہ بھی دھانت سے وہاں سرکار بننے ہوئے ہیں دیکھیں میں نا یہ اس میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہاں نالے کی دیوار کا کام ہو گیا وہاں ہمارے بیریکیٹ بھی لگے آپ جائیں گے تو آپ نے سڑکوں کی بات کی دیکھئے جو سمشان گھٹ والا روڈ ہے وہ کیوں نہیں بن گیا تیار ہو سمشان گھٹ والا روڈ پچھلے سات سالوں میں ہمارے ماننے ویدائک شریف مہندر گویل جی کے پریاسوں سے تین بار بنایا گیا دینے جی چونکہ پریاس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روڈ دلی وکاس پرادی کرن کا ہے ابھی ہم نے پیچھے بڑا پریاس بھی کیا دلی وکاس پرادی کرن سے اس روڈ کو ہم اپنے لوک نرمانوی باگ پی ڈی بلو ڈی کے اندر لے لیں کیونکہ ڈی ڈی اے اس دلی کے اندر ایک سفید ہاتھی کے روپ میں کام کرتا ہے ان کے افسروں کو مجھے لگتا ہے کہ سونے یا پھر رشوت کھانے سے ہی فرصت نہیں ملتی اس کے بعد بھی چیف انجینئر ماننے ال جی صاحب کے پریاسوں کے بعد بھی ہم نے تین بار اس کو بنوایا پر اس روڈ سے اتنی سرویسیز جا رہی ہیں اگر بدویار کو کوئی سرویس دینی ہے ویجے ویار کو کوئی یوٹیلیٹی سرویس دینی ہے چاہے وہ سیور ہے بجلی ہے پانی ہے آئی جیل پائپ لائن ہے آئی لائنس کی پائپ لائن ہے ایم ٹی این ایل کی پتارے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دس سے بارہ چار طرح کی تو اس روڈ سے سیور سیور لائن صرف گئی ہے دینیج جی تین بار ہم نے اس کو ڈی ڈی اے کے مادیم سے بنوایا اب پھر جب اس کی استیتی بری ہو گئی ہے ہم ایکچول میں ڈی ڈی اے سے ہر بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ڈی ڈی اے پہلے اس کو نالا درست کریں کیونکہ اس روڈ پہ پانی ہر برسات میں بھرتا ہے اور اس کو توڑنے کا ٹوٹنے کا سب سے بڑا ایک کاران اس میں پانی نہ جانا ہے پر ڈی ڈی اے ہے اب وہ جتنا سنیں ہمارے ماننے ابھی جیسے آپ نے بتایا تین بار ہم نے بنوایا تو اتنا گھٹیاں مٹی ریل لگائے کہ وہ بار بار ٹوٹ رہے ہیں دیکھئے دینیج جی میں نے آپ کو بتایا آپ کتنا ہی بڑیا میٹریل لگائیں میں علاقی ڈی ڈی اے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں آپ کتنا بڑیا میٹریل لگائیں اگر تارکول کی سڑک پر پانی رکے گا تو وہ سڑک جرور نشیدی ٹوٹ جائے گی ہم نے جب ادیت راج جی سانسد ہوتے دیں ادیت راج جی سے ایک بار نیویدن کیا تھا اور آج چلو وہ ہمارے سانسد نہیں ہیں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیویدن پر ماننے ویدائیگ جی کے نیویدن پر ادیت راج جی نے چیف انجینئر کو اس روڑ پہ تین بار ویجٹ کے لیے بھیجا بھی اور اس کے بعد یہ روڑ بنی بھی تھی آج جو ورطمان سانسد ہیں ان کو ہم کئی بار تو چٹھی لکھ چکے ہیں پر ان کا تو وہ پنجاب سے یہاں تک آنے میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو سمعہ لگ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں چھتر کی جنتہ اپنے سانسد کی ان کارنوں سے وہاں بھگت بھی رہی ہے سیم یہی حالات جو ہے آپ کے نالے والے روڑ کی ہے نالے والے روڑ کسے کہتے ہیں وہ پورا روڑ ہے سر ہم اس کو کنجابلہ روڑ سے لے کر اور رٹھالا موڑ تک یہ پورا لمبا روڑ ڈی ڈی اے کے پاس دال میل روڑ کی بھی یہی حالات ہیں دال میل روڑ پہ آپ دال میل روڑ سے تھوڑا سا اندر آئیے وہاں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں روڑ بنتے ہوئے آ رہے ہیں اور جس روڑ کی آپ دال میل کی بات کریں آج بھی نالے کا کام چل رہا ہے ابھی میری بات ہوئی تھی کسی سے وہ بتا رہا تھا کہ لگ بگ پسلے ڈیڑھ دو سال پہلے اس کا وہ ہو چکا تھا شروعات کر دیتی لیکن سات سال ہو گئی یہاں پہ تو ویدہہک جی کو قیام کرتے ہوئے سات سال میں ایک روڑ نے بنی دال میل والی میں آپ کو بتاؤں دینیش جی ایک چل میں ہمارا کام برشتہ چار والا نہیں تھا اکثر پہلے کیا ہوا کرتا چھتریاں جو بھی ویدائے کیا پارشدیاں پرتینیدی ہوتے دے وہ پہلے ہی سال آتے سڑک بنوا دیتے دے سنیے نا پہلے سال آتے ہی سڑک بنوا دیتے دے پھر اگلے سال یاد آتا دا کہ اس پہ پانی کی لائن بھی بچھنی ہے چلیے ٹھیک ہے نئی سڑک کو توڑیے پانی کی لائن بچھائیے پانی کی لائن بچھانے کے بعد سڑک بنا دی پھر یادہ ہو اس پہ تو سیور بھی ڈلوانا دا سڑکے ہی نہیں بنکی وہ کونسا چنوکت ہے ودویہار فیس ون کے اندر 42 کلومیٹر پانی کی لائن ہم نے نئی بچھائی بچھائی دینیش جی نئی لائن سیور لائن اس پورے ودویہار چھت پوری انعادرکر کلونیوں کے بات کرے دو سو چوبیس کلومیٹر سیور لائن ہم بچھا رہے ہیں اور بچھائی ہیں جو آپ میرے کو بتا رہے ہو بچھا رہے ہیں وہ دو سال پہلے کام شروع کروایا دو سال تو کام ہی نہیں ہوا دو سال تو کرونا کال کے اندر دال ملوالے روڑ پر کام کیوں نہیں اب سیور کا بھی کام ہوگیا سڑک کا بھی کام ہوگیا دو سڑکے تو بن چکی چار سڑکے وہاں نکلتی ہیں دال مل کی آج کی گیٹ میں جب ہم بیٹھے ہیں چورائے سے ہم بات کرے لیفٹ اور رائن دونوں سڑکے بن کر تیار ہیں اور بالکل اچھی بن کر تیار ہیں بچی لیفٹ ادھر سامنے اور پیچھے والی روڑ نالی کا کام چل رہا ہے سڑک بن کرتا ہے یار ہو جائیں گی ان سڑک کو اگر ہم بھی یہ کرتے کہ پہلے سال تو سڑک بنوا دیتے پھر اس کو توڑتے پانی کی لائن کے لیے پھر ہم اسے توڑتے سیور لائن کے لیے پھر سڑک بنوا دنیجی پیسہ جنتا کا ہے یہ حالات کم سے ہے یہاں میں سڑکے جو ابھی جس کا آپ بتا رہے ہو کام رکا ہوا ہے نہیں رکا ہوا نہیں کام تو آج بھی چل رہے ہو سڑکا ابھی جو اس کی حالات خراب ہے سڑک کی جو ہی آپ نے بتایا میرے کو چار بتائی نہ آپ نے دال مل روڑ کی جو آپ بات کر رہے ہیں میں چورائے سے چار سڑکے گنا رہا ہوں آپ کو دو سڑکے بن کر تیار ہیں حالات کیا خراب ہے سیور لائن ڈلی اس وجہ سے وہ سڑکے ہم نے توڑی سڑکے تو کبھی نہ کبھی پہلے بنی ہوئی تھی سیور لائن ڈالنے کی وجہ سے سڑکیں ہم نے توڑی سیور لائن پروپر ڈال کر لوگوں کو کنیکشن دے کر ایک ایک گلی چالو کر کر دو سڑکیں ہم نے اس میں سے بنا دی ایک اس کو دو کہنے یا ایک کہنے ایک پیاد نہ لی کا کام چل رہا ہے وہ بھی بن کر اگلے کچھ دنوں میں تیار ہو جائیں گی ابھی کچھ سڑکوں کے بات یہ مجھے بتا رہی تھی کون سی سڑک ہے وہ سر اگروال دھرمشالہ کی جو پاس کی سڑکیں وہ سب بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اگر ہم ادھر کی سیڈ بات کریں تو سی وی میموریل سکول سے لے کر بھارش شکتی پبلک سکول تک کی جو سڑکیں وہ بھی بلکل جھجر حالت میں ہیں دیکھئے جیسی بادش آتی ہے اس پر پانی اتنا بھر جاتی کہ وہ کوئی چلنا مشکل ہو جاتا ہے پورے بدویحار فیس ون کے اندر دنیش جی ہم بڑے اس طر پر سیور لائن کا کاریہ کر رہے ہیں میڈم نے ابھی تین سڑکیں مجھے بتائی آگروال دھرمشالہ سے ایک نیرو سڑک نکلتی ہے پتلیسی شاید اسی کی بات کر رہے ہیں ہم انمار مندر والی جو باہر کنجاولہ سے نکلتے ہیں اس سڑک کا نرمانہ ہم نے تین سال پہلے بھی کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس سڑک پہ پانی بھرنے کا کارن ہے وہاں سے جو دلی نگر نگم کی نالیاں ہیں وہ بلکل صاف نہیں ہوتی دوسری میڈم نے بتائی سی بی سکول سے منگل بجار کو آتی ہوئی جو سڑک ہے اس پہ سیور لائن کا کاریہ ہو گیا ہے ہم نے نالے بھی اس روڑ کے بنا دیئے ہیں اب مالی آج استفاقاً آ جارہے ہیں سی کا ہمارا پروگرام تھا پر وہ کرفیو کی وجہ سے گاڑیاں نہیں آ سکتی تین دن یا چار دن کا سمیں میڈم اس روڑ پہ لگے گا ہم اس کو مطل روڑ سے لے کر اور رادی کا مندر کے کونے تک اس سڑک کو ایک چرن میں بنا دیں گے دوسرا چرن آپ ابھی نالے سے آئے ہوگے اس والے روڑ سے پل سے اتر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڑ بند ہے وہاں سیور کا کام ہوا ہے دوسرا چرن ہمارا وہ ہے تیسرا چرن جس سڑک پر ہم بیٹھے ہیں یہ ہے چوتھے پہ منگل بجار والا بارہ شکتی پبلک سکول کی روڑ کی میڈم نے بات کی اس روڑ پہ ہم نے میڈم ڈیڑھ سال پر پہلے سیور کا ایک کام کیا سیور کا کام کرتے ہوئے وہاں ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ آیا کہ اس روڑ کے دونوں نالے جو دلی نگر نکم نے کبھی صاف نہیں کیے اس کا سارا پانی سیور کے اندر آ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم فروری مہا کے اندر اس سڑک کو بھی مطل روڑ کو بھی رادی کا مندر روڑ کو بھی تینوں سڑکوں کو بنا دیں سیور آپ نے کنیکٹیوٹی کروا گیا دلنے کے بعد ابھی تب ان کو ٹھیک سے بنایا نہیں گیا اگر کل کو وہاں گر جاتا ہے تو اس کے لئے کون زمین میں رہتا ہے کون سا ٹھیک سے نہیں بنایا گیا مطلب ایتنا ہم دوسرا کوشن کر لیں آپ ویڈیو نکال دیں چلو ابھی جو شنی مندر والا جو روڑ اس پر لگ بگ اکثر دیکھا جاتا پانی بڑا رہتا ہے جنے جی اس کا ایک بڑا کارن ہے شنی مندر جو بالکل سامنے شنی مندر ہے وہاں سے منگولپوری سلطانپوری ریٹھالا کرشنویہار اور ایباوانا پانچ ویدان سبا چھتروں میں پانی ادھر سے آتے ہوئے منگولپوری سے اور وہاں گیا ہے پچھلے پانچ چھے بار ہم اس روڑ پہ لائنیں ٹھیک کر چکے ہیں اور ایڈیا کی لائنیں ٹھیک کر چکے ہیں اس روڑ پہ بہت پانی بڑتا ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے وہاں کی وارٹر لیکے ابھی پرسو بھی ہم نے وہاں ایک بڑی وارٹر لیکے ٹھیک کی آٹھ سو گی لائن میں آٹھ سو گی ایک وشال لائن نے دینی جی اس میں لیکے جی اس کو ٹھیک کیا جب ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں حال فلال میں وہاں نہ پانی ہے اور نہ کوئی لیکے جی لیکن اگر کنجھاولیا والا روڑ دیکھو گے اس کی حالات دلی سرکار کے اندر میں آتا ہے لیکن اس کی حالات اتنی بد سے بتر ہو چکی ہے کہ وہاں پر جانا بڑا مشکل ہے دیکھیں دینی جی میں بھی بوانا گوشالا کئی بار جاتا ہوں تو جو کنجھاولا والا روڑ ہے اس کی نشیتی بڑی دینی استیتی ہے پرنتو ایسا نہیں ہے کہ دلی سرکار وہاں روڑ کو نہیں بنا رہی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے کہنے کی جورت نہیں ہے کہ اس پر سڑک بنانے کا کام 48 کروڑ روپے کے فنڈ سے چل رہا ہے ایک طرف کی سڑک سرکار کے جو بھی ٹھیکے دار رہا ہوگا اب میں نہ کی اس ٹھیکے دار کو جانتا نہ میں نے اس اوڈر کو دیکھا کہ ٹھیکہ کب کا ہے ہاں پر یہ مجھے پتا ہے کہ اس سڑک کا نرمان کاری ہے اتنی موٹی آر سی سی سے چل رہا ہے جلدی مجھے لگتا ہے کیا کارن رہے کہ جلدی کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے وہ آپ کو آگے چھتری ہے میلے سا بتا کیوں پورا نہیں اپا رہا وہ بھی ایک وشے ہے اور کیوں اتنی دیری سے اس کا کام جاگنے میں سرکار کی نگاہ میں آئے وہ بھی ایک وشے بڑا کارن ہے دینے جی پتا ہے یہ ہمیں اپنے لیول پر لگ رہا ہے کہ وہ دیری ہے آپ دیکھئے اس روڑ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ کسی پرشاشن میں ہوں گے آج آپ پترکار ہیں آپ کو پترکار جگت کی ساری باتیں پتاؤں گی میں سرکار کا پرتینیدی ہونے کے ناتے مجھے معلوم ہے کہ اس روڑ سے منڈکا کے کتنے گاؤں میں منڈکا کے دلی سرکار نے انیک گاؤں کے اندر پورا بجلی سسٹم جو چالیس سال پرانا ٹنکیوں کا ہوتا تھا اسے ختم کر کے اور بلکل ایک تار میں لاکر کھڑا کر دیا آپ اگر اس روڑ پر ایک سنگل آٹی آئے لگائیں ڈیپارٹمنٹ سے جانے تیتیس ہجار کلو وارٹ کی لائنیں چار سرویسیز دلی سرکار نے ادھر سے کیا بولتے ہیں سلطان پوری گریڈ سے اور منڈکا کو دیئے ہیں جنیس جب کام چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے میں پھر اسی بات پر آ جاؤں گا کہ ایک بار سڑک بنایا پھر اس پر بجلی کی تارے بچانے کے لیے کھوڑ دی دلی سرکار کی ایسی منصہ نہیں ہے ہاں اس سے جنتہ کو پریشانی جرور ہوئی پر جن گاؤں کے اندر مکانوں کے اوپر سے گیارہ گیارہ آزار وولٹ کی ہائی ٹینشن تارے ہٹ گئی جن کے آگے سے بجلی کے ٹرانس فارمر ہٹ گئے ان سے پوچھے کہ ان کو کتنا لاب ہوا یہ دیکھو جی مرمو تصویریں ڈالو ویڈیو پر کیا حالات ہیں ہاں پر نہیں جی یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے ایڈرس دیا ایڈرس دیا میں آپ کو بتا دوں یہ کیا چیز ہے یہ گڑڈہ آپ کو معلوم ہے کس چیز گئے یہ جو ہمارے یہاں پہلے آج سے پہلے سیور لائن نہیں ہے ہمارے یہاں ہم نے اپنے ہود بنائے ہوئے ٹینک بنائے ہوئے جس میں ہم اپنا گھر کا ویسٹ اکھٹا کرتے تھے اور جب وہ بھر جاتا ہے تو پرائیویٹ ٹینکر کو بلا کے اسے خالی کرا کے اور فکوا دیتے ہیں یہ دلی سرکار نے یہاں سیور ڈالا یہ کسی کا ٹینک تھا وہ ٹوٹ گیا حالانکہ ہمارے کونٹریکٹر اس سڑک کو اس گلی کو جب پورا کر جائیں گے تب اس کو بھڑ کر بھی جاتے ہیں ایسی یہ یہ دس فٹی گلی ہوگی کوئی ضرور ایسی ہمارے یہاں دس فٹی ترے سٹھ گلیاں ہیں اس والی پٹی میں ترے سٹھ کی ترے سٹھ گلیوں میں جہاں کام پورا ہو گیا ہے ایک بار آپ اپنے کیمرے کو وہاں لے کے جائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا کوئی گھڑا ہے اگر وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کانٹنگ آپ کو کلی بار پون کر چکے ہیں لیکن آج تک اس کا کوئی کام نہیں ہو نہیں میڈم یہ یہ مجھے بتائیں کون سی گلی ہے میں پرتی دن آپ نوٹ کر لو نوٹ کر لو وہ تو میں آپ سے ایڈریسی لے لوں گا پرتی دن آپ میری فیس بک بھی دیکھتے ہوں کہ دینے جی آپ مجھے مل بھی جاتے ہیں گلیوں میں ہم ڈیلی صبح دو گھنٹے انہی گلیوں میں دورہ کرتے ہیں جن گلیوں کی سر آپ کی اس ٹیم ابھی کہاں پر جا کے دیکھ رہے گا تو آپ کو یہ حالات اس ٹیم بھی آپ کو دیکھ رہے گا گلی میں ابھی سیور کا کام چل رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے لوگوں نے اپنی کنکشن کر رہی ہے نہیں مجھے بتائیں گلی میں سیور کا کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا آج کی بات نہیں کر رہا آپ ابھی گلی کا کام کام پورا ہو گیا یا نہیں ہوا ہے نہیں گلی میں ابھی سیور کا کام میرے ہسام سے تو نہیں چل رہا نہیں ابھی نہیں پوچھ رہا میں بول رہا ہوں گلی کا کام ختم ہو گیا یا چل رہا ہے کیونکہ جب کونٹیکٹر جاتا ہے اس گلی سے چھوڑ کر اس کی جواب دیں تب تہہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم میں نے گلی کا کام پورا کر دیا اور ہم میں یہاں سے جا رہا ہوں کام پورا کیا یا نہیں کیا تب جواب دیتا ہے اور کئی لوگوں کی گھر کیا کیسی طرح سے پڑھا رہے گا تاکہ ہم کسی کی گرنے کسی کے میڈم جب ہم 25 گج کا اپنا مکان بھی بناتے ہیں اس مکان بنانے کے اندر بھی ہمیں ایک سال سنگرش کرنا پڑتا ہے یہ پورا چھتر بن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا سائیوگ کرنا چاہیے اور تب جبکہ دلی سرکار ان ٹینکوں کو خود بر رہی ہے حالانکہ یہ ہمارے نیجی ٹینک ہیں سیور ڈالنا سرکار کا کام ہے ٹینک برنا سرکار کا کام نہیں ہے تب بھی ہم سرکار کے مادے ہم سے ان کاموں کو قرار رہے ہیں اور میں تو نویدن کروں گا انٹرویو ختم کرتے ہم گلی میں چلتی چلی وہ اچھا رہے گا کہ اگر جو بھی گلی کی حالات ایک بار مہینہ ہو جائے گا تو اچھا لاش توال ہے میرا یہ آپ سے کہ میں پھر بھی اس درشک کو کنوں گا جو آپ نے ہمارے پر ویڈیو بھیجی تھی اس کو لے کر ایک بار یہ سروے وہاں پر کر دیں گے اور اگر پھر بھی اس وشے پر آپ کو کوئی بھی اپنی رائے دینی ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دس فٹی گلی ہے جہاں ہم نے سیور کو پورا کمپلیٹ کر دیا لوگوں نے کنیکشن لے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ گلی بلکل میں کیمرے پر بھی دکھاؤں گا یہ گلی بلکل بن کر سو پرتیشت تیار ہے ہم گلیوں کو جیسے جیسے کرتے ہیں ویسے پھر گلیاں پکی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ ایک گلی نہیں ہے یہ انیکو گلی ہیں اور میں تو اس گلی کی بھی بات کروں گا جو بھی ساتھی ہے وہ مجھے کہا کہ وہ مجھے فون کیا اگر میرے پاس فون آتا ہے یہ یہ ہمارا ایک جنسم پر کاریکر ہے مہدینیش جی جس میں کی ہم ایڈرس ڈالتے ہیں ہم کل کہا جائیں گے ان پورے پروپر ایڈرسوں پر کی اتنے بجے یہاں اتنے بجے ہیں اور جو شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ڈیلی ان گلیوں میں جاتے ہیں پھر بھی نوٹ کر لینا اس والی گلی کو مجھے کسی ویکٹی کا نمبر دے دینا اور ہم تو میں آپ کو بتا ہوں ہم تو یہ تو شکایت آ رہی ہیں جو شکایتیں ہمیں چلتے ہوئے میں نظر آ جاتی ہیں ہم تو اس کو بھی پورا کرا دیتی ہیں چلیے وہ تو میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک ویڈیو کی میں کوریز کر رہا تھا وہ گلیے کی سابسپہ یہ آپ نے کروائی تھی اس کے آس بے شک وہ کام آپ کا نہیں ہے میں پھر بھی ایک بات کہوں گا آپ کے آس پاس جتنی بھی اور کیا کام ہمارا نہیں ہے اگر میں یہ سوچتا آپ دیکھیں گے آج تو چلیے کرفیو کی وجہ سے ہماری ٹیم نہیں ہے نہیں تو آپ دیکھیں گے ہماری اپنی نجی ٹیم لگی ہوئی ہے بدھویار کو صاف سترا کرنے میں آپ کے چار پانچ گھر چھوڑ کر کورا دان بنا ہویا اب ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ دینیش جی میں میرے پاس سرکاری سنسادہ نہیں ہوتے ہوئے بھی دلی نگر نگم کی میں آج بھی آپ یہ دیکھیں ویڈیو کے مادیم سے کتنا کورا ہماری ٹیم پر تی دن اٹھاتی ہے اب سن لیے اگر ایک پلوٹ کے اندر کا کورا اگر میری ٹیم اٹھانے لگ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چار دن ایک پلوٹ کا کورا چار دن بھی کیوں چالیس دن ایک پلوٹ کا کورا اٹھانے میں لگا دے گی مجھے لگتا ہے ان چالیس دنوں میں کم سے کم میں نانا کرتے بھی اسی گلیاں صاف کرا دوں گا جس سے سیدھا جنتہ کا سروکار ہے اگر کسی کے گھر کے بار کورا پڑا ہے آپ دیکھیں نا کتنی شیلٹ ہے میں کیمرے پر بھی دیکھا دوں اتنی اتنی شیلٹ ہماری ٹیم گھروں کے سامنے سے اٹھا رہی ہے اگر صرف اس ٹیم کو ایک پلوٹ کا کورا اٹھانے پر لگا دوں گا وہ بھری ہے ملت جروری نہیں میں سے بھی گلی کی ویڈیو بنا رہا تو وہی کام ہو میرا کہنے کا مطلب ہے میرے پر سمجھے کام بھی جس پرتینی دیکھا تھا اس پرتینی دینے نہیں کیا میں مانتا ہوں اس نے نہیں کیا اسی لئے آپ نے کہا اور اس لئے جنتہ جو ہے وہاں پر سادوبہ دے رہی ہے ویڈیو دکھانے کا مقصد میرا تھا کہ وہاں کی تمام گلیوں کی جو حالات ہیں وہاں پہ بھی نظر ڈال دیں تو جیادہ مطلب بہتر رہے گا دینے جی پترکار ایک درپن کی طرح کام کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے کیا آپ نے ماں کی سمجھا دکھائی دیکھئے میں اگر لوگ تنتر ہم کی بات کر رہے ہیں تو لوگ تنتر کی جو پرنالی ہمارے دیش میں ہے کہ آپ کچھ کام سانسد مہدیہ کے جم میں ہیں کچھ کام ودایق مہدیہ کے جم میں ہیں کچھ کام نگم پارشد وہ تو کرنی رہی ہیں اب ایک بات بتائیں نہیں کر رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کیوں شکشم نہیں ہیں اب آج بیٹھ کر ہم میڈم نے بھی مجھ سے دلی سرکار والا ایک کوشن کیا دو منٹ ہم نے بات چیت بھی کی اور نشیت روپ سے کی ایسی جرور مطلب وہ کام ہمارا ہے اور ہم اسے سو پرتیشت کرائیں گے بھی اور کروا بھی رہی ہیں کیوں ایک پرتی نیدی جب ہمارا کام نہیں کرتا تو کیوں ہم پرتی نیدی کے گھر کے باہر یا اس کے دفتر کے باہر جا کر بیٹھ جاتے کہ پرتی نیدی آپ کو یہ کام کرنا چاہیے آپ کی یہ جمع داری ہے چار بورڈ لگا کے مالا کٹ دینا پرتی نیدی کا کام نہیں ہے پرتی نیدی بودھویا اب انہوں نے اس دن میں نے سنا تھا جب آپ نے نگم پارشد سے سوال کیا کہ جی سیور کے بعد وہ ہو گئی پانسو ایسی گلیاں چھوٹی 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 گلیاں ہوں گی اس پورے چھیتر کے اندر جہاں سیور کا کام ہوئے گلی بنے کے بعد بھی ہو گیا آپ نگم پارشد نے آج تک جھاک کر نہیں دیکھا تو مطلب شرم آنی چاہیے کہ اپنا کام نہ کرنے کے بعد بھی دوسروں پر آرہو پرتیار آپ کرنا میرا انتیم اور لاس سوال ہے بڑا گمبھیر سوال ہے ابھی نگم کی تیاریوں میں ہیں سارے کے سارے یہاں پر اگر ایک پرسنٹ کل کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو کیا آپ بھی بگاوات پہ ادھر یا ہوگے یا تب بھی پارٹی کے ساتھ رہو گے دیکھیں دینیش جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر دینیش جین جی کو بھی عام آدمی پارٹی ٹکٹ دے کر اس وارڈ سے بھی مجھے تو راجنیتی میں نہیں آنا چلی ہے مجھے لگتا ہے کہ راجنیتی ایک سب سے اچھا مادیہم ہے جن سیوہ کا میں اپنے کام میں خوش ہوں کیونکہ راجنیتی تو آج اتنی گندی دلدل بن چکے اپنی پارٹی میں رہنے کے بعد اس کی برائیوں کو جاگر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی گردن اتنے دبا دی جاتی ہے آپ نے مجھ سے پہلے بھی کیا تھا شاید دوسرے پترگار ساتھیوں نے بھی کیا تھا جس کاریالیا کے اندر دینیش جی ہم بیٹھے ہیں آج اس کاریالیا کے بورڈ پہ دیپک جین کی فوٹو ہے اس کا مطلب دیپک جین کا کاریالیا آم آدمی پارٹی کے مادیم سے ہے جس دن آم آدمی پارٹی وارڈ نمبر ستائیس میں اپنے کسی بھی پرتیاشی کو چن کر بھیج دے گی اگر دیپک جین کو بھیجا تو بورڈ ایجیٹیج رہے گا کسی دوسرے ساتھی کو اگر بھیجا تو بورڈ پر اس کی فوٹو دیپک جین کی فوٹو کے ساتھ لگے گی جتنی محنت وہ ہمارے ساتھی کریں گے اسے ایک قدم فالتو ہی محنت کر کے دوں گا کم محنت کر کر نہیں دوں گا میرا لقش ہے ہمارا لقش ہے آم آدمی پارٹی کو نگم کے اندر دو سو ستر سیٹو پر لانا ہے تاکہ جو یہ گندگی کا کوشن آپ کر رہے ہیں جو جنتہ پچھلے پندرہ سالوں سے بیس سالوں سے دلی نگر نگم کے مادیم سے بھگت رہی ہے وہ نہ بھگتنا پڑے میں سڑکوں کی بھی بات رکھ رہا ہوں دلی سرکار کی جو سڑکیں اس کی بھی بات کریں میری لڑائی اس بیس سال کے بیس سال کے کشاشن اور دلی سرکار کے ان آٹھ سال کے شوشاشن کے سمپرک میں ہے اور ہم نشی تھی اس بیس سال کے کشاشن کو ختم کریں گے پرتیاشی کوئی بھی ہو جھنڈا اروند کے جلیوال جی کا ہو مان کے چلے ہیں یہاں پر صرف دیپک جین اپنی لڑائی نہیں لڑا دیپک جین آم وادی پارٹی کے لیے کام کروں دیپک جین کون ہے اگر آپ انڈویجوال دیپک جین کو دیکھیں تو دیپک جین نہ کچھ پہلے تھا نہ اب کچھ ہے دیپک جین اگر کچھ ہے تو اروند کے اجریوال جی مان نے ودایق مہندر گویل جی کے جھنڈے کے نیچے ہے اور وہ جھنڈا صدیو ہمیشہ لہراتا رہنا چاہیے ایسی میری کامنا اور ایسا ہم پریاس میں کریں چلیے باقے میرے کو سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے کہ اگر کل کو ٹکٹ نہیں بھی ملتی ہے تو بھی یہ اپنے ساتھ والے بھائی کو جس کو بھی ٹکٹ ملے گی کسی نہ کسی کا تو ملے گی اس کا سمپونڈ ساتھ دیں گے اور واقعی اس انٹرویو میں جو سوال جنتا کہتا ہے ہم نے تمام سوال رکھے اور جو بھی جواب انہوں نے دی آپ کو جہاں تک بھی سنتوشتے ہیں تو وہ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے بچار جو ہے جلد اچھے انٹرویو کیا سر آئیے وہ تو جنتا بتائے گی جنتا مالی کے جنتا نے تو سوال شہر کر کے میرے کو بھیج دیا تھا دیکھئے دینے شی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں پچھلے بھی کئی انٹرویو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک صرف اور صرف جنتا کے کام کرتے ہیں دوسرا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے جتنی شکایتیں آتی ہیں ہمارے تک جتنی ہم دیکھ پاتے ہیں یا آج آتی ہیں سو پرتیشت میں 99 پرتیشت بھی نہیں کھا ہوا سو پرتیشت شکایتوں کا سمادھان کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور ان کو سمادھان بھی جرور کرتے ہیں جو شکایتیں میں نے آج آپ کو بتائیں ان کے اوپر بھی تھوڑا وشیش دھیان دینا تاکہ وہ چیز سمادھان ہو سکے چاہے وہ آپ کے کرائٹیری میں آ رہا یا نہیں آ رہا ہے دیکھئے میرے جو شکایتیں آپ نے ایک تو پی ون کی ہے مجھے بیک لین کا دیا ہے کہ اس کے اندر کئی سیور کا ایک بار میں اس کو جرورہ بھی میڈم سے نمبر لے کے میں خود دیکھ کے بھی آنوا کل کہ کیا سمجھا ہے ایک میرا بس تھوڑا سا سبھی ساتھیوں سے بھی انورود ہے کہ جب تک کونٹریکٹر اس گلی میں کام کر رہا ہے تب تک جمعہ داری کونٹریکٹر کی تھوڑی سے یہ ہوتی کہ ابھی وہ وہاں کام کر رہا ہے وہ کام کر کر نہیں گیا جس دن وہ وہاں سے کام کر کر چلا جائے اپنا سمال لے کر جانے لگے اس دن ہم یہ ماننے کہ اب وہ یہاں گلی میں کام کر رہے نہیں آئے گا اگر اس دن کوئی کوت آئی ہے تو اس دن وہ ہمیں آپ کو یا کسی بھی مادیم سے سرکار تک استیتی پہنچائے کہ بھئی اب وہ چلا گئے آپ کام کرنے نہیں آئے گا کام مدورہ چھوڑ کر چلا گیا دنے جی پی سی آر کول سے بھی ایکٹیو کام کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے ہی فون آ جاتا ہے ہم سکوٹیو پہ گھومتے ہیں تراند اس گلی میں پہنچ جاتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں دکھوا لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں ابھی آتا ہوں وارڈ 27 کی آپ کے وارڈ کے بات بتا رہا ہوں جیسے آپ نے اس گلی کی صافہ ہی کروائی پیچھے اس طرح کے انہیکو گلیاں یہاں پہ وارڈ میں ہیں تو ان کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دے دو دیکھو دینے سی میں آپ ایک منٹی چیز کو دیکھ لیں دیکھیں یہ ڈیلی کا ہے بلکل آپ اس کو مانیں میں ان گلیوں کے تصویر بھیجوں آپ کو میرے بات سمجھ گئے آپ اگر آپ کے دیکھیں ہم نے تو ایک نمبر جاری کیا ہوا ہے آفیس کا میرا نمبر ہے آفیس کا نمبر ہے کہ اگر کسی کو بھی کہیں گندگی نظر آتی ہے آپ دیکھیں کتنی شلٹام اٹھاتے ہیں میں وہی چیز سامنے رکھ دیتا ہوں جو درشک اس سمائے کارے کرم کو دیکھ رہے ہیں خبر کو دیکھ رہے ہیں یا انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں بے شک ان کے جو ہے کرائٹیریو میں وہ کام نہیں آتا